فرعون دنیا دار تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے شداد دنیا دار تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے لوگو نمرود دنیا دار تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے لوگو قارون دنیا دار تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے ہٹلر دنیا دار تھا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے لوگو بڑے بڑے تانہ شاہ گزرے لوگ آج ان کا نام تک نہیں لیتے آج ان کی قبروں تک کا نام و نشان تک نہیں ہے مگر کان کھول کشنو جب ہندوستان کی سرزمین پر مہین الدین چشتی آئے دیندار بن کے آئے آج تک نام روشن ہے کلیر میں علاو دین آئے دیندار بن کر آئے آج تک نام روشن ہے لوگوں دلی میں علاو دلی میں نظام الدین آئے دیندار بن کے آئے آج تک نام روشن ہے پاک پٹم میں فرید الدین آئے دیندار بن کے آئے آج تک نام روشن ہے بریلی میں احمد رضا آئے دیندار بن جا رائے آج تک نام روشن ہے مجھے کہلے نے دیا جائے غریب کتنے بھی ہو اگر ایک جوڑا بھی کپڑے ہیں اور دنیا تمہارے پاس نہیں ہے لیکن اگر دیندار ہو جب تک دنیا رہے گی دنیا میں تمہارا نام رہے گا مارے تکبیر ماشاءاللہ بہت جب تک دیندار رہے دنیا تمہیں نہیں مٹا سکتی یہی تو الٹی کہانی ہے دنیا سے دوستی کرو دنیا مٹا دیتی ہے دنیا تمہیں اٹھا دیتی ہے یہ الٹی کہانی ہے دنیا سے دوستی کرو اور مٹا دیتی ہے ہے نا دنیا سے دوستی کرو کہ دنیا مٹا دیتی اگر دودھ سمندر سے دوستی کر لے تو دودھ کے کلر کو سمندر مٹا دے گا یار ایک بالٹی دودھ اگر سمندر میں ڈال دوتا کہ سمندر دودھ تھوڑی نہ ہو جائے گا دودھ ہی ختم ہو جائے گا لوگ ذرا غور کرو دنیا جو ہے ایک دھوکہ ہے اس دنیا سے ہی تو نہ دل لگاؤ مطلب بھر تجارت کرو اللہ کے رسول نے بھی تجارت کی میں تجارت کرنے منع نہیں کر رہا بزنیس کرو تجارت کرو کاروبار کرو کھیتی کرو انبیاء نے بھی کی شہابہ نے بھی کی جائز ہے اچھی بات ہے مگر مطلب بھر کتنی مطلب بھر کیسے آپ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے لوگ ہو یہ دنیا پیٹ کے لیے کر رہا ہے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو کہہ دو کام سے اب مجھے نماز پڑھنا ہے اب مجھے اپنے رب کو رابی کرنا ہے اب مجھے تجھ سے پاس تیرے پاس نہیں رہ رہا اب مجھے اپنے رب سے باتیں کرنا ہے سبحان اللہ بہت خود ہم نے یہ کیا کہ جس کام میں لگے تو اسی کام میں رہ گئے اور پھر وہ ہی کرتے رہے دکانی بند نہیں کی کھیتی بند نہیں کی کچھ بند نہیں کیا نماز پڑھیں گے تو ہمارے کھیتی کون کرے گا دکان کون کرے گا یہ کون کرے گا دو سال سے لوگ ڈان لگا مجھے بتاؤ اللہ تو کھانا جب بھی دے رہا جی دو سال سے لوگ ڈان لگا نہیں لگا اللہ تو کھانا جب بھی دے رہا یار دو سال دکانیں بند رکھ کے جب کھانا مل سکتا ہے تو نماز کے لیے دس منٹ دکان بند رکھ کے کھانا کیوں نہیں ملے گا بے شک حق ضرور ملے گا انشاء اللہ دینے پہ قادر ہے اللہ قادر ہے مطلق ہے اللہ دیتا ہے پہاڑوں میں کچھ کیڑے ایسے ہیں وہاں ہوا تک نہیں جاتی مگر وہ پھر بھی زندہ رہتے ہیں اللہ نے ان کی زندگی کا وعدہ کر لیا ہم تو اتنے بڑے انسان ہیں ہمارے اندر دماغ بھی ہے سب کچھ بھی ہے تو مجھے بتائیے ہم کیسے زندہ نہ رہ سکتے ہیں اللہ نے پتھروں میں بھی جو کیڑے انہیں غزہ دی سمندروں میں جو کیڑے اللہ نے انہیں غزہ دی ہواوں میں جو کیڑے اللہ انہیں غزہ دیتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا اللہ ان سے بھی غزہ دیتا لوگوں درہ کان کھول کے سنو جو زمین پہ کیڑے رینگ تھے اللہ انہیں بھی غزہ دیتا لوگوں جب اللہ سب کو غزہ دیتا ہے تو اللہ ہم کو کیسے بھونکا رکھ لیا ہم نے اس دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا لیکن ایک بات بتاؤں جب ہمارا انتقال ہوتا تو یہ دنیا ہمیں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے قبرستان میں دفن کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے ہم نے جس اللہ کو دنیا کے لئے چھوڑا وہ دنیا ہی ہمیں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے دو سال لوگ ڈون لگا کھانا جب بھی ملنا ہے نا ہماری ماں بہنوں نے پردے چھوڑ دیئے انہیں شرم لگی انہیں گھٹن لگی انہیں برا لگا اللہ جب اب اللہ نے جب چاہا اور جب اس کی منشاہ ہوئی کہ تم پردہ چھوڑو گی اس نے مردوں تک کی ڈھاٹے لگوا دی بے شک حق نہیں لگائے گھومنے مردوں اگر ہمت ہے تو شہر میں جانا بگا ہے ڈھاٹہ لگا کے پانس وقت چلانے اب ہے کہ نہیں ہے جی بے شک اللہ اگر آج آئے اللہ جو ڈھان لے تو کس کی طاقت ہے مجھے بتائیے اور تو انہیں ڈھاٹے لگائے برقے بھی اوڑے ہماری ماں بہنوں نے تو برقہ تو اوڑ لیا مگر چہرہ پھر بھی کھلا کھلے یہ جی برقہ پہن لیا اوپر سے اور چہرہ پھر بھی کھلا ہوا یہ بتائیے مجھے اور جب اللہ کی رحمت کو یہ منظور ہوا کہ نہیں مجھے کرانا ہے تو اب تو جو پردوں کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی ناک اور مڈھک کے گھوم رہے ہیں ڈبل ڈبل ماسک لگا رہے ہیں سنگل میں بھی کام نہیں چلے جو مخالفتیں کر رہے تھے وہ دو دو لگا رہے ہیں رومال سے ڈھاٹے لگا رہے ہیں اورتے تو اورتے مردوں کو لگوا جاتے ہیں لوگوں ذرا غور کرو ابھی دیکھا آکسیزن کی کمی ہو گئی کیوں ہوئی معلوم ہے اللہ نے یہ دکھایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک ایک سانس کے لیے تڑپا دوں ایک ایک سانس کے لیے ترسا دوں جی میری وہ طاقت و پاور ہے تم جانتے نہیں ہو میری اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تم تم جس دنیا میں مگن ہونا میری نعمتوں کو ٹھکڑا رہا تم نے میری رحمت کا نجائز فائدہ اٹھایا یہ میرے نبی کی پرکتیں ہیں کہ میں نے تم پر عذاب نہیں بھیجا اور تم دنیا کی رنگ رنگے لیے میں کھو گئے میری نافرمانیاں کرنے لگ گئے دنیا سے دوستی کر کے میری دوستی کو بھول گئے تمہیں پتہ نہیں ہے اگر رحمت کی نظر پھیر لو تو آج بھی ایک ایک سانس کو ہاسپٹلوں میں تلپا سکتا ہوں تمہیں میری وہ پاور ہے میری اور تڑتے لوگ تم نے دیکھا ہوگا لوگ لوگو ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے ہمیں جو سانس آ رہی ہیں ابھی معلوم ہے آپ کو ایک بات بتاؤں ایک سیلنڈر پانچ پانچ ہزار کا ملا بلیک میں چھو بیس گھنٹے میں ختم ہو گیا ایک سیلنڈر ایک مہینے میں تیس سیلنڈر سال میں تین سو ساٹھ سیلنڈر پچاس ساٹھ جیا تو کتنے سیلنڈر لگے ہوں گے درہ غور کرو پھر وہ کتنے روپے کے پہنچوں گے کرو روپے کی دخالی آکسیزن کھارا بندہ وہ رب کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ فری کی آکسیزن اس نے ہمیں دی اور سکون سے اپنے گھروں میں ہم سانس لے رہے ہیں رات کو اپنے بستہ روپے سوتے ہیں رب ہمیں سکون سے سانس دلاتا ہے ہم اپنے جنگلوں میں کام کرتے ہیں رب سکون سے سانس دلاتا ہے لوگوں کس دنیا سے تم نے محبت کر لی یہ دنیا کچھ دینے والی نہیں ہے تو جب پتا نہیں ہے یہ دنیا کتنی بے وفا ہے جو کپڑے تونے اپنے بدن پہ پہنے ہوتے ہیں اور جب تیرا انتقال ہوتا ہے تو یہ دنیا اتنی بے وفا ہے وہ کپڑا بھی گینچی سے کٹ کے نکال دیا جاتا ہے ہاں یہ کتنی بے وفا دنیا ہے تیرے ہاتھ میں کوئی انگوٹی ہے وہ بھی نکال دی جاتی ہے او میری بہنوں اگر تم کان میں کوئی زیور پہنی ہو وہ بھی نکال دیا جاتا ہے اگر تم کوئی دوپس بھی پہنے ہو وہ بھی نکال دیا جاتا ہے دنیا کتنی بے وفا ہے کتنا بھی سستا کپڑا کیوں نہ پہنے ہو مگر دنیا نہیں چھوڑتی تمہارے بدن پہ وہ بھی تیجی سے کٹ کے نکال دیا جائے گا ہاں ہے دنیا کتنی بے وفا ہو گئی آج تیرے پاس کچھ نہیں چھوڑا جس چار پائی پہ لٹا گیا قبرستان لے گئے تھے وہ چار پائی بھی واپس لے آئے جو تجھے چادر اڑھا کے لے گئے تھے وہ چادر بھی تیرے اوپر سے اتار لی گئی جو بستر تیرے لیے بچھا کے لے گئے تھے وہ بستر بھی کھینچ لیا گیا اب تجھے مجھے بتا اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی پھر بھی دنیا میں مگن ہے پھر بھی دنیا سے دل لگا بیٹھا آہ میرے پیارے اس دنیا سے دل نہ لگا اللہ والوں کو دیکھ انہوں نے دنیا سے مطلب بھر کام رکھا دل لگایا جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کے دل نہیں لگایا بے شک سبحاناللہ سبحاناللہ بہت کو دل لگایا تو پھر رب سے دل لگایا اپنے مولا سے دل لگایا ہم نے دنیا سے بہت دل لگا لیا اتنا دل لگا لیا دنیا سے ہم اتنے بڑھ گئے دنیا کی دل لگی میں اتنے بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مرنے ہی نہیں